بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح پھر عالم دنیا سے عالم برزق میں جانے کا سبب موت ہے اور عالم برزق سے عالم حشر میں جانے کا سبب سور اسرافیل یعنی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور فوکنا ہے اور عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا سبب ایمان یا گفر ہے پیارے دوستو آج کا ہمارا موضوع عالم برزق ہے جس میں ہم جانیں گے کہ عالم برزق کی یہ زندگی کیسی ہے یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں لوگ یہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں اور کیا دنیا کی معاملات کو بھی لوگ یہاں پر یاد رکھتے ہیں آج ہم انہی سب سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین اگرامی عالم برزق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی دو عالم ہیں اور بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کچھ حسیت ہوتی تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک ہونٹ نہ پینے دیتا یعنی اندازہ کریں کہ جس عالم دنیا میں ہم موجود ہیں اس کی اہمیت کیا ہے خیر دنیا اور آخرت میں موجود جو عالم ہے وہ عالم برزق ہے برزق کے لفظی معنی آر یا پردہ کے ہیں انسان کی موت سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا وقفہ برزق کہلاتا ہے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جن میں موت کے بعد احجرتہ کرو ہیں حسب مراتب رہتی ہیں اس میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے اور عالم ارواح ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے برزقی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت لمبی ہے لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے اللہ تبارک وطلعہ سورة المؤمنون میں یوں ارشاد کرماتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے پیارے دوستو عالم برزق میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد کرمیا بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی حسان ہوگا اور اگر اس سے نجات نہ پاسکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سکتا ہے پیارے دوستو جب روح عالم برزق میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو مقام آتے ہیں ایک کا نام علیجین جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے اور دوسری جگہ کا نام سججین ہے جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے تمام روحیں قیامت کے دن تک یہی پر رہیں گے اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی کہ جنت یا دوسک میں داخل ہوں گے روایات میں آتا ہے کہ انسان کی بفاد کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے جہاں پر منکر نقیر سوال و جواب کریں گے اگر تو سوالات کے جوابات صحیح دیئے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دی قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول جائے گا وہاں اسے ہوا کے جونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھایا دیا جاتا ہے جہنم کی گرمی اسے ہر وقت مخصوص کروائی جاتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسنی آپس میں دھنس جاتی ہے اسی طرح عمال کے حساب پر اگر تو نیک روح ہے تو دو خوبصورت نورانی فرشتے روح کو اللین میں چھوڑ دیتے ہیں اور اگر عمال بورے ہوں تو دو خوفناک تیز نکیلے دانتوں والے فرشتے بورے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں سجین کیونکہ بوری اور بدکار روحوں کا ڈھکانہ ہے اس لئے وہاں پہنچ کر ان بوری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں نیک روحیں اللین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں جبکہ سجین والی بدکار روحیں قید و بند میں مطلع عذاب کا مزہ چکتی ہیں اللین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت دونوں نے دنیا میں گزارا اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کے خبر بھی لیتی ہیں کہ ہمارا فلانے رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے اگر نئی آنے والے روح یہ کہے کہ تمہارا فلان رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں اللین میں نہیں پہنچا تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بیج دیا گیا ہوگا نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار اللین کے اندر بلکل ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے اس کے علاوہ اللین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء اکرام شہدہ اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملقات کریں گی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تظہرہ ردیلتنہ سے رشاد رمایا تھا کہ میرے وسال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ حضرت فاطمہ تظہرہ ردیلتنہ تمہیں ہی ہوگی اور بالکل ایسا ہی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے چار یا چھے مہینے کے بعد حضرت فاطمہ تظہرہ ردیلتنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جامع چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر والیین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملقات بھی کرتی ہیں اور نہ صرف اپنے باقی رشتہ داروں کا نئی آنے والے روحوں سے حال دریافت کرتی ہیں بلکہ ان کی وہاں منتظر بھی رہتی ہیں پیارے دوستو یہ یاد رکھئے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی یعنی کہ قیامت کے دن تک روحوں کا قیام عالم برزخ میں رہے گا اور قیامت کا ہی بدن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا پھر حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا حضرت عبداللہ بن عموید رددوں سے مروی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے سب سے پہلے اس کی قبر اس سے قرام کرتے ہوئے کہتی ہے اے ابن آدم تیرا بورا ہو کیا تجھے مرد سے ڈرائے نہیں کیا کیا تجھے میری تنگی بدبو وحشت حولناکی اور کیرے مکونوں کا خوف نہیں دلائے گیا تھا یہ میں نے آج کے دن کے لئے تیار کیے ہیں تو بتا تُو نے میری لئے کیا تیاری کی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پھمیا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزوں کے گڑوں میں سے ایک گڑا یعنی مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہیں کافر کی قبر میں دوزوں کی گرمی وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہیں اور اللہ تبارک وطلہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھیں ہمیں نیک عمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائیں اور ہمیں اپنے زندگی حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہو طریقے کے مطابق جانے کی توفیق ادا فرمائیں اور اللہ تبارک وطلہ ہمیں اپنی قبر کی اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بناتے اور عالم وزق میں ہمارا ڈھکانہ نیک روحوں کے ساتھ ملیجین بناتے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم